میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں مجھے بولو کینرہ جی آنکھ ہی نے کھل دی اور ڈاکٹر کینرہ سویدھے اٹھ کے ایکسرسائز کرے کر گرانڈوں میں پہنچا ہوا ہے آپ کے یہاں کے حالات کو مجھے پتہ نہیں لاہور میں یہ پوزیشن ہوتی ہے فجر کے وقت مسجدیں ویران ہیں اور پارکیں بڑھی وہ جناہ گارڈن سورج نکلنے سے پہلے وہاں لوگ پہنچئے ہیں عورتیں ہیں مرد ہیں رش لگا ہوا ہے گاریوں کی کتانے لگی رہی ہیں کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی الٹا ہو رہا ہے کوئی سیدھا ہو رہا ہے دیکھو میں نے پکڑ لے میں نے کہا صوفی صاحب دوسری کیوں الٹے ہو رہے جی مجھے کیا لگا جی ڈاکٹر نے کہا ہے کس نے کہا ہے میں ڈاکٹر کے پار میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تو اسی چنگیں پہلے بندر اُلٹا کیوں کر دیجئے مجھے کیا لگا حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو مدرسہ بناتے ہو گھر بناتے ہو پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو نیچے رکھتے ہو گھری اوپر رکھتے ہو میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے دل خون کی ٹینکی ہے اس کے لئے خون نیچے پوچانا آسان ہے اوپر دماغ تک پوچانا مشکل ہے جب ہم بندے کو اُلٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے دل اوپر ہوتا ہے بلڈ سرکولیشن دماغ ہوتی ہے بندہ فریش ہو جاتا ہے اس لئے ہم اُلٹا کرتے ہیں بندے کو میں نے کہا اچھا اس لئے اُلٹا کرتے ہو کہنے لگا ہاں پھر کہندہ ہاں جی کے سچی گل بھی داستے ہیں میں نے کہا کیا کہندہ کہا انسان کے دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں سہی ہوتی ہے اُلٹا لٹکنے سے بھی سہی نہیں ہوتی ہے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے دل اوپر ہوتا ہے میں نے کہا اور ڈاکٹر کی وجہ سے تُو ایک مرتبہ دماغ تازہ کرے گا آہ میرے آقا کا غلام بن جا روزانہ پانچ مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا یاد دیکھو میری بات سنو میری بات غلط ہو خدا کی قسم میرا لحاظ نہ کرنا برے مجمع میں کھڑے ہوگی کہنا حافظ آپ غلط کہہ لے اور اگر میری بات سچی لگے عمل ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے مونچی بولو یاد دیکھو بھائی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے اچھی آمین کیا دو یاد اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ تا فرمائے میں سمجھانے کے لئے ایک بات کہنے لگا ایک بندہ ہو گیا بیمار داکٹر کے بعد جاتا ہے داکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے کہتا ہے صوفی صاحب تو اسی نمک کھانا چھڑ دے ہو تو سنجی مٹھا کھانا چھڑ دے ہو تو اسی چھوٹا کو چھڑ دے ہو تو اسی مڈا کو چھڑ دے ہو مسجد میں بیٹھے ہو سچی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں کی نہیں چھوڑ دیتے ہیں اچھا آپ میں سے کوئی بتلا ہے کہ نمک حلال ہے کہ حرام ہے اچھو بولو یاد میٹھا چھوڑتا گوشت بڑا گوشت یاد داکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑ ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ آئے اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا جوا نہیں چھوڑا سودھ کھانا نہیں چھوڑا حرام کھانا نہیں چھوڑا زنا نہیں چھوڑا ایک دوست تھا نا ہمارا حضر صاحب وہ محفل میں بیٹھتا مٹھائی بڑی کھاتا دبا رکھو تھا ایک مطبع اس نے مٹھائی کھانا چھوڑا میں کہا یار انہیں کھانا ہو کہا نگا حافظ جی ڈاکٹر نے منع کر دیتا ہے کس نے منع کر دیا میں نے کہا جھوڑ ڈاکٹر کو کھایا کر دیتا ہے کیا نے لگا نہیں یا وجی ڈاکٹر میرا خیر خواہے ڈاکٹر میرا میں نے کہا میری آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے ارے ڈاکٹر کے کہے سے تُو حلال چھوڑا ہے نبی کے کہے سے تُو حرام نہیں چھوڑا میں نے کہا بھائی تُو ڈاکٹر کو خیر خواہ کہتا ہے نا کہنا جی ہاں میں نے کہا اس کی خیر خواہی کب تک ہوتی ہے جب اس کی جیب گرم کرو گئی کیوں جی فیس واسطے پیسے نہیں اندر جان دیندے نہیں فیساں بھی دیندے روو جیباں بھی گرم کرو تے خیر خواہی ہو نہیں رہے جنہی رہے ساچ ساوے مر گئے تے خیر خواہی جی بول دو یار اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں کہ آج اگر ہم زندہ ہیں تو سرکار کے صدقے سے ہی زندہ ہیں ورنہ پہلی امتوں میں ایک گناہ پایا جاتا تھا جو کم تولتے تھے زندہ نہیں کرتے تھے اور جو زندہ کرتے تھے کم نہیں تولتے تھے ایک گناہ پایا جاتا عذاب آجاتا آج ساری امتوں کے گناہ اکٹھے کرو اس سے بھی زیادہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں عذاب نہیں آرہا کیوں نہیں آرہا قرآن کہتا ہے اے میرے محبوب میں ان پر عذاب کیسے نازل کروں جبکہ تُو ان میں موجود ہے اور پھر جتنے لنگوٹیے یار ہیں جیڑے کہنے آسا نہ جوا کھیلے آسا نہ شرابی اسی تیرے نال مرانگے تیرا سادنے چھڑانگے اے ہوئی منوں مٹی دے تھلے دفن کر کے اللہ بھی اللہ دے والے مڑ کے پھیلہ پاندے نہیں کتھے نہیں تیرے کار والے جنہ لیس ہے تو پاپ کماندان جیڑے کہندے سے مرانگے نال تیرے آجونامی بازیاں ہاریاں نہیں یہ سب خیال خواہ دفن کر کے واپس آ جائیں گے کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیال ہیں قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے